دس دن بعد جب اس کی ساسو نے تلک کرنے کے ویدہ کے حساب سے ان کو کھڑا کیا تو بولے ساسو جی اب جا تو رہا ہوں پر میرے کو آپ تلک لگا رہا ہے تو میرے کو پتہ نہیں ہے موں کدھر کرنا ہے دیشا کا چکر رہتا ہے بولے موں کدھر کروں بولے جی زمائی جی آئے ہوئے دس دن ہو گئے موں گھر کی طرف کرو تو اس ہنسی مستی اور محول کے بیچ میں میں نے آج دن میں جو آنند دیکھا ہوا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اگر آپ لوگ اس سننے کی مانسکتہ میں آگے ہو مستی کے موڈ میں آگے ہو میں ماتا بہنوں کو پرنام کرتے ہوئے اپنے ہاسچے کی پاری کی پہلی شروعات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ تو چھوٹی موٹی تالیاں ہیں یہ میرے کو اتنی ہائی وولٹیج کی ارزا نہیں دے پائے گی میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پورا صدن پیچھے سے آگے تک مجھے اس بات کے لیے آدیسیت کرے امیت بھائی کہہ رہے ہیں واہ 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 امیت بھائی کا بہت بڑا یوگدان ہے آج کے اس پروگرام میں جتنے لوگوں کو یہ صوبے سے لے کر کے اس گرمی میں اتنی بھینکر گرمی اتنا ہائی ٹیمپریچر دن میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جا کے ٹھشائے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر اور میرے سمجھ میں نہیں آئے میں نے کہا بھائی صاحب سب لوگ گرمی سے بہت پریسان ہے اور آپ اتنے مجھے سے بولے یار گرمی کہاں ہیں اور میں نے کہا یہاں ادھر آباد میں آپ کو گرمی نہیں لگ رہی ہے بولے نہیں یہاں کا واتارن تو بہت شیطل ہے میرے بھی سمجھ میں نہیں آئی بات پر یہ اس کے چھوٹے بھائی نے پول کھول دی کہ بولے بھائی جی کا نام شیطل ہے لیجیے میں آپ سے شروعات کرنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے اب آپ جڑھ گئے میری مان سکتا میں آگے ایسی مستی ماؤڈ میں آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پسلے دنوں لارٹر چیلینج جو دنیا کا سب سے بڑا مہوچھو وہ حس سے مہوچھو ہوتا ہے جو جس سے کپیل سے لے کر بھارتی تک سارے لوگ اس چینل کے مادیم سے آپ لوگوں تک پہنچے میں اسی لارٹر چیلینج کمپیٹیشن میں گیا پر میں چونکی ہمارے جین پرمپراؤں کی دھارمک نگری لادنوں سے گیا تھا اس لیے میں نے وہ سنسکار قائم رکھتے ہوئے حاس سے کو سالین حاس سے تک پہنچانے کی کوشش کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میں بومبے پہنچا راجستان کی بھاسا راجستان کی سبیتہ راجستان کی سنسکرتی کو لے کر تو آدھنی امیج جی میرے کو بڑی دکھت آئی اور اتنی دکھت آئی کہ میرے کو تو بومبے پہنچتے ہی ٹریفک پولیس وارڈوں نے ہی روک لیا میرے کو روک کر کے پوچھا یہ لالبتی لے کر کہاں گھوم رہے ہو آرے میں نے کہا یہ لالبتی نہیں ہے یہ تو راجستان کے آن بان سان کا پرتیت شاپا ہے اور وہ سمجھے ہی نہیں انہوں نے میرے سے پوچھا وارٹیج منس اوپ شاپا اور جب ٹریفک وارڈوں کو میں نے راجستان کا جباب دے دیا ہے جب ٹریفک پولیس وارڈوں نے میرے کو روک کر کے پوچھا وارٹیج منس اوپ شاپا تو میں نے کہا سر یہ انٹی تھرمل لو اسکینر لٹ پروٹیکٹر لائٹ ویٹ ہیل میٹ ہے آرے بولے ویری گوڈ یہ تو بہت کام کی چیز ہے میں نے کہا سر اس کے تو ملٹی پرپس یوز ہے بولے یار شاپا اور کیا کام آتا ہے تو میں نے پورے راجستان کے اور سے جواب دیا آرے میں نے کہا سر اس کو ہولڈ کر کے پھولڈ کر کے مولڈ کر کے کچھ بھی کام لو بولے ایکجامپل دو تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا سر اس کو گول کر کے تکیا رول کر کے رستی کھول کر کے چادر بنا سکتے ہیں آرے جھول کرے تو یہ تھےلا بن جاتا ہے اور سر پر لگتے ہی آدمی ماروارڈ کا چھےلا بن جاتا ہے یہ تو ایک پھینٹا ہے پھینٹا کیا ہے ایک پھینٹے سی ہے اس کی آڑ میں بدسورتی آدھی ہو جاتی ہے اور اس سائن وارڈ کے لگنے سے تو کئی گنجوں کی ساتھی ہو جاتی ہے یہ یہ راجستان کی مستی ہے آجے دیکھو میں گاؤں کا آدمی میری گھر والی تھوڑی الٹرا مورڈن انگلیس پڑھی ہوئی اور اتنی الٹرا مورڈن کی جب وہ انگریجی میں بولتی ہے تو اپنے پلے نہیں پڑتی اور جب میں ماروارڈ میں سرکاتہ ہوں تو اس کے پلے نہیں پڑتی اس پرکار ہمارے گھر میں بھگوان سانتینات کی کرپا سے پوری سانتی رہتی ہے وہ ایک دن میں نے اس کو لاد لاد میں ایسے ہی کہہ دیا کہ تو تو گیلی ہے اب وہ سمجھے نہیں انگلیس میڈیم واری گیلی کا ارث اس نے میرے سے انگریجی میں پوچھ لیا what is means of گیلی اور میں اس کو یہ تھوڑی کہتا تو بہوڑی ہے میں نے کہا گیلی means لوی بیوٹی چارمی مائنڈ بلوئی لائک لیلا وہ تو خوش ہو کہ میرے گھڑے لپٹ گئی بولی then you are also very گیلا یہ یہ اپنے راجستان کی مستی ہے یہ اپنے راجستان کا مٹھاس ہے میں آپ کو بتا دوں آج کل میں لادلو سے جیپور شیفٹ ہو گیا اور جس دن سے سہر میں آیا ہوں آپ جانتے سہر کے چونچلے بہت ہے سہر میں آپ دیکھ لو آدمی تو شکس پیک کے چکر میں اور جیرو فگر کے چکر میں دن بھر کوئی ورجس کرتی رہتی آلانکہ کام دونوں کا ہی نہیں ہوتا آدمی شکس پیک کے چکر میں شکس پیک تک آکے ٹک جاتا ہے اور عورتے چمالیس انچی لانے کا تو ہمارے کولونی کی اور تے روز گھومنے جاتی تھی وہ ان کے ساتھ روز مورننگ واغ پہ اجا ان کے لوگوں کا پہلے سسٹم تھا میں تو نیا نیا شفٹ ہوا تھا ان سب نے گھر میں کتے پال رکھے تے وہ روز سب گھومنے جاتے تو اپنے کتے اچھا کئی دن تک تو مجھے سممان کا پتہ ہی نہیں چلا جب بعد میں پتہ چلا تو میں نے سوچا اس کے بزائی تو اپنے گھر میں بھی مورڈن ہونے کے لئے گھر میں ایک کتہ ہونا ضروری ہے آپ جانتے ہو سہر میں گھر میں دیکھو اپن تو کہتے گھائی پالو لیکن جس آدمی کے گھر میں گھائے ہو جائے سہر میں اس کو کوئی مکان کراہ نہیں دیتا اور جس آدمی نے گھر میں جس نے کتہ کھرید رکھا ہے اس کو پورے مولے والے سیلیوٹ کرتے ہیں آدمی کو نہیں کتے کو تو میری گھر والی کے بھی چڑھ چسکہ آپس میں بات ہوئی وہ ایک دن میرے سے یوں بولی کہ اپن ایک کام کرتے ہیں اپن بھی کتہ لاتے ہیں اور میں نے کہ میرے ہوتے ہوئے بولے نہیں کوئی بڑی نسل کا لائیں گے ہم باجار گئے باجار میں میں دیکھا اپنے گھلی میں جو گچریہ ٹائپ کتہ پلہ ہوتا ہے نا ویسا پڑا ہوا لیکن شیلز مین کی شیلز مین شیب دیکھئے اس نے میڈم کو پٹھانا شروع کیا میرے کو دیکھتے ہی نہیں جتا اس نے پانچ ہزار روپے بتائے میرا موڈ خراب لیکن اس نے شیلز مین نے میڈم کو پٹھانا شروع کیا دیکھئے میڈم یہ کتہ بہت جاندار ہے بہت پڑا لکھا ہے بہت ٹرینڈ ہے آپ ایسا کام کرو اس کو لے جاؤ میری گھر وڑی نے میری طرف ہی سار کر کہ ساب کو پسند نہیں آرہ ہے سیلز مین نے دیکھا گرائی گیا ہاتھ سے اس نے یوٹرن مارا میڈم کو دوسرے ڈنگ سے سمجھا گیا تو اس نے میڈم کو بڑھکایا بولے دیکھئے میڈم اور سیلز مین سیپ کا کمال دیکھ کے آپ کو مستی آ جائے تو پھر آپ کی تالیا چاہتا ہوں جب میرے نہیں جچا میں نے گروالی کو بتا دیا کہ یہ کام ایک بار آج سے نکل گیا نا واپس نہیں آنے کا پتی کا تو کیا ہے اور میں نے دیکھا یہ تو اپنی عزت کا سوال ہے اس نے جب بیچنے کی تیاری کرلی تو میں نے میشے کو سمجھانا شروع کیا اور میں نے کا میڈم دیکھ یہ ایسا کتا نہیں ہے یہ تو ایک دم جاہیل گوار انپڑ آوارا ٹائپ کا کتا ہے تم کیا سوچ رہی ہو اس کو گر لے جا کر 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 لگی وہ بولی پارٹی میں جاتی ہے پنک ساڑی پہن کے جاتی ہے میں نے پوچھا کیوں بولے پنک سٹی میں رہتے ہیں اس لیے پنک ساڑی اور میں نے کہ کلر میچنگ میں پیسلے دنوں لال کلا گیا وہ کلر میچنگ کے چکر میں لال ساڑی پہن کے گئی میں ہری آنہ گیا وہ ہری ساڑی پہن کے گئی میں پیلی بھنگ گیا وہ پیلی ساڑی پہن کے گئی آدنی چیئرمن صاحب اجیاد آسنگ کے چلتے میں نے ناگا لینڈ کا ٹور تو کینسل کر دیا کون رسک لے جی آئیے جو مہمان پدارے ہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور گرین کریں آپ تو ٹائم پر آئے ہیں میں نے جلدی شروع کر دیا تھا یہ امی جی نے سب کو الگ الگ ٹائم دیا ہے لی جی میں ہنسی مستی کا ایک دور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ جو جو لوگ آرہے ہیں وہ کرپیہ آتے جائیں اسطان گرین کرتے جائیں ابھی ایک بھوئے اور ساندار جاندار پروگرام آپ کے بیچ میں آئیو جی توڑنے والا ہے بھائی راجو ویجر ورگ اس بھکتی سندھیا کو پروان پر تڑھائیں گے میں میوار نوی منڈل کی اور سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں میں ان سے نویدن کرتا ہوں کہ جہاں جن کو جو اسطان ملے وہ آتے جائیں کرپیہ بیٹھتے جائیں اور آج کے اس بھوئے کاری کرم میں آنند لیتے جائیں میں بیچ بیچ میں آپ کو دو تین وار آکر کے ہساتا جاؤں گا آپ تک مستی پہنچاتا جاؤں جو لوگ پدا رہے ہیں میں ان کا سواگت وندن عبیلندن کرتا رہتا ہوں اور میں جب تک یہ میجیسین تیار ہو کے نہیں آجاتے تب تک میں آپ کے بیچ ایک مستی کا ماحول بنانا چاہتا ہوں آنند کا اچھو آپ تک پہنچ انا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جانتے ہوں گے بھارت کے راشتر پتی ایک وہ اندرانی مکھر جی جس کے راشتر بھرمے پتی وہ ایک دن میں سمودر کے کنارے گھوم رہا تھا اچانک بوتل کے ٹھوکر لگی جن باہر نکلا بولا کیا حکم ہے میرے آقا میں نے کہا تو کیا کر سکتا ہے میرے کا بولے کوئی ایک اچھا مانگ لے اچھا پوری کر دوں گا اور میں نے کا ایسی بات ہے تو ایک کام کر میرا سہر لادنو ہے وہ تیرہ پند کی راز دانی ہے آدی بھگوان کا بہت پر دور دور سے درسنا آتے رہتے ہیں پر آنے جانے کی بڑی دویدہ ہے تو ایک ائرپورٹ بنا دے جن نے کہا دیکھ باہولی بات مت کر جو کام سمب وہ وہ بت میں نے کہا اچھا تو پھر کٹپا نے باؤ بلی کو کیوں مارا یہ بت دیا بات کب اوی سی بھارت مات کی جائے کب بولے گا یہ بت تو اس نے آج جوڑ کر کہ بھائی ساب ائرپورٹ ڈومیشٹک بناؤو انٹرنیشنل ہے تو یہ یہ مستی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تک آنند کی بات پہنچ آنا چاہتا ہوں وہ کچھ یہ سی مستی آپ تک لٹان چاہتا آپ کو آنند آ رہا ہے تو جو تالیوں کی کمی ہے وہ میرے کو مجھا نہیں آ رہے وہ کیا میں بھی کل پر سو ایک پروگرام میں تھا تو میں نے بہت بڑی بات سنائی آگے جو لوگ بیٹے تھے انہوں نے تالیہ نہیں بزائی اور میں نے کہا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا سمجھ میں آ رہی ہے اور میں نے بھائی بھائی سمجھ کرو بولے ہم کیوں ہنسے ہم نے ہنسنے کے لئے پیچھے آدمی رکھے ہوئے ہیں اور میں نے کہا تھوڑے بہت واہ تو کرو بولے ہم رہی آدمی ہیں ہم واہ کیوں کرے ہم نے واہ کرنے کے لئے بھی آدمی رکھے ہوئے بھائی سام مہینے چاہتا ہوں دیکھو میں تو گاؤں کا آدمی ہوں اور گاؤں کی مستی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کچھ باتوں سے آنند آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتا دوں یہ ساری باتیں جوڑنے جوڑانے کے لئے میں آپ کو اس لئے بتانا چاہتا تھا اس مستی کو